20 سال پہلے ایک گھٹنا ہوئی جس نے امریکہ اور دنیا کو بدل دیا 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر حملے کے بعد امریکہ نے چرمپنت کے خلاف لڑائی چھیڑی افغانستان کا یدھ بھی اسی کا نتیجہ تھا اس بار 9-11 کی برسی اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ امریکہ نے 20 سال پہلے جو جنگ چھیڑی وہ اس سال ختم ہوئی لیکن اس جنگ کا اثر کئیوں پر باقی ہے اس کی چرچہ آج کا و سٹوری میں 20 سال پہلے دنیا سن رہ گئی تھی جب دو بوئنگ 767 ویمان نیو یورک کی سب سے اونچی 110 منزلہ بیلڈنگ ٹوین ٹاور سے ٹکرائے اور 3000 سے زیادہ لوگ مارے گئے چارج کرتاؤں کے مطابق اسلامی چرمپنتیوں کا نیٹورک القاعدہ اس حملے کے لیے ذمہ دار تھا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں 11 ستمبر کی اس صبح پر جو تراصدی میں بدل گئی جس نے امریکہ اور دنیا کو بدل دیا 20 سال پہلے نیو یورک میں منگلوار کی ایک صبح لوگ گواہ بنے اس گھٹنا کے جس پر انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا وہ گھٹنا جس نے اتحاس کو بدل دیا نیو یورک کی پہچان ٹوین ٹاور سے گھنا کالا دھونہ نگلا پہلے ٹاور سے اٹھتے گھنے دھونے کی تصفیریں ٹیلیویزن پر ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ تب ہی ایک اور ویمان ورل ٹریڈ سینٹر کے دوسرے ٹاور سے ٹکرایا یہ گھٹنا کرم محض کوئی در گھٹنا نہیں تھی راشترپتی بوش کو اس کی جانکاری دی گئی وہ اس سمیں ایک سکول کا دورہ کر رہے تھے آگ بڑھتی جا رہی تھی اور دونوں ٹاورز کو کھالی کر آیا جا رہا تھا تیسرا ویمان واشنگٹن میں در گھٹنا گرست ہوا اس بار نشانی پر تھا امریکی رکشا منترالے پینٹگن ہملے میں اس عمارت کا ایک حصہ پوری طرح تباہ ہو گیا اُدھر نیو یورک میں دو میں سے ایک ٹاور دھراشائی ہو گیا اسی بیچ چوتھا ویمان پینسلوینیا میں در گھٹنا گرست ہونے والا تھا باقی تین اڑانوں کی طرح چوتھا ویمان بھی کمرشل فلائٹ تھی یہ ویمان شینکس ویلے قصبے کے پاس ایک خیت میں در گھٹنا گرست ہو گیا شاید ارادہ تھا یو ایس کانگرس پر حملے کا لیکن یہ ویمان اپنے نشانے تک نہیں پہنچ پایا ورل ٹریڈ سینٹر کا دوسرا ٹاور بھی دھراشائی ہو گیا دو گھنٹے سے بھی کم سمیہ میں لگبک تین ہزار لوگوں کی جان چلی گئی حملہوروں کا سمبند جرمپنثی سنگٹھن الکایدہ سے تھا انہوں نے ویمانوں کا اپہرن کیا اور انہیں مسائلوں کی طرح استعمال کیا ٹوین ٹاورس پر ہوئے حملے میں دو ہزار چھے سو چھے لوگ مارے گئے پینٹگن میں ایک سو پچیس لوگوں کی جان گئی حملوں میں مارے گئے لوگ کسی ایک دیش کے نہیں بلکی ستھتر دیشوں کے ناغرک تھے سال دو ہزار ایک کے بعد ہر سال گیارہ ستمبر کو پورا امریکہ ٹھہر جاتا ہے دھوست ہوئے ورل ٹریڈ سینٹر کی جگہ بنے 9-11 میموریل پر ان حملوں میں مارے گئے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی شنیوار گیارہ ستمبر کو ستھانیہ سمیہ کے حساب سے صبح آٹھ پچھ کر چھالیس منٹ پر ایک منٹ کا مان رکھا جائے گا 9-11 حملوں کے ذمہ دار مانے جانے والے القاعدہ کے مکھیا اسامہ بن لادین کو امریکی سپیشل فورسز نے اتری پاکستان میں کھوچ کر مار دیا لیکن ایف بی آئی کا دعویٰ ہے کہ خالد شیخ محمد جنہیں کئی ایس ایم کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اس حملے کے مکھے سوتردھار تھے ایف بی آئی نے خالد شیخ محمد کو سال 2003 میں پاکستان سے پکڑا 9-11 حملوں کے 20 سال بعد ہی خالد شیخ محمد اور ان کے مکھے سہیوگی گوانتنامو بے جیل میں بند ہیں سال 2009 میں راشپتی بننے پر براق اوباما نے کہا تھا کہ وہ سال بھر کے بھی تر اس جیل کو بند کر دیں گے لیکن یہ اب بھی کھولی ہوئی ہے اور یہاں بند ہوئے لوگوں کو انصاف ملنے کی راہ لمبی ہوتی جا رہی ہے دیکھیں گوانتنامو بے سے بی بی سی سمباد داتا علی مقبول کی یہ ریپورٹ کیوبا کے ایک کونے میں 9-11 حملے سے جڑا ایک شاتر صندگ دھ اب بھی سلاکھوں میں بند ہے گوانتنامو بے میں آج بھی تمام قیدیوں کو نہیں پتا کی آگے ان کا کیا ہوگا امریکی پرشاسن نے ہمیں یہاں آنے کی اجازت تو دے دی ہے لیکن ہم کن لوگوں اور سوویدھاؤں کو دکھا سکتے ہیں اس کی انہوں نے زیادہ گنجائش نہیں چھوڑی ہے انہوں نے ہمیں ڈیٹنشن فیسلیٹی کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی ہے جہاں باقی قیدیوں کو رکھا گیا ہے یہاں کے کئی مول کیمپ بہت پہلے ہی استعمال ہونے بند ہو گئے تھے ابھی یہاں 49 قیدی ہیں کچھ کی رہائی کا راستہ سال 2010 میں ہی صاف ہو گیا تھا لیکن وہ اب بھی چھوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں وہیں کچھ اور قیدیوں کو ہمیشہ یہی رکھا جائے گا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ باہر نکلنے پر وہ خطرہ بن سکتے ہیں لیکن دس قیدی ایسے ہیں جن کے خلاف آروپ تیہ ہو چکے ہیں اور وہ ملیٹری ٹرائل کا انتظار کر رہے ہیں ان میں پانچ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر 9-11 حملے میں شامل ہونے کا آروپ ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے زیادہ وقت میں ان پانچ لوگوں کو پہلی بار ایک ساتھ کورٹ میں لے جایا گیا ہمیں اس کا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی لیکن ہم گیلزی میں اس کانچ کے پیچھے ہی تھے جہاں ان لوگوں کو ٹرائل سے پہلے کی سنوائی کے دوران رکھا گیا تھا یہاں آگے لال داڑھی والے خالد شیخ محمد کھڑے تھے مانا جاتا ہے کہ 9-11 حملے کے پیچھے انہی کا دماغ تھا اور وہی اس حملے کا آئیڈیا لے کر اسامہ بن لادین کے پاس گئے تھے عدالتی کاروائی بہت دھیمی تھی بحث میں ایک بڑا مدہ یہ تھا یہی وجہ ہے کہ 9-11 حملے میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کو اس معاملے میں جلد انصاف ملنے کی امید نہیں ہے ان میں سے کچھ لوگ سنوائی کے دوران یہاں گیلزی میں موجود تھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی انتھ ہے لمبے سمجھ تک اس کی کوئی امید بھی نظر نہیں آئی ہے لیکن اب یہ معاملہ ادھر میں ہے کیونکہ پرطارنہ کی وجہ سے بیان پر بھروسہ کیا جائے یا نہ کیا جائے بحث اب اس پر ہو رہی ہے تو اتیت میں کی گئی گلتیاں 9-11 حملے کے پیڑتوں کو انصاف دلانے کی داہہ میں بادہ بن کر کھڑی ہوئی ہیں اور ایسے میں جب ٹرائل کی کوئی تاریخ تک نشچت نہیں ہے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ ڈیٹینشن سینٹر جلدی بند ہوگا کئیوں کو نیائے کا انتظار ہے تو کئیوں کی زکم اب بھی ہرے ہیں میرے بچے سات اور آٹھ سال کے تھے انہیں پال پوسکر بڑھا کرنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑی میں اپنے پتی کے لیے رو بھی نہیں پائی میں اب چوہ سٹھ سال کی ہوں میں خوش ہوں اور اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں لیکن مائک میری زندگی میں نہیں ہے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ میں بوڑی ہوتی گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ نے آتنگ کے خلاف جنگ چھیڑی گوانتو نامو بے بھی اسی کا حصہ تھا افغانستان اور عراق پر آکرمن بھی آتنگ کے خلاف اس جنگ کا ہی حصہ تھا امریکہ برٹن اور انیس اہیو کی گٹھپندن سینک کچھ ہفتے پہلے ہی افغانستان سے لوٹ گئے ہیں اور افغانستان میں پھر سے طالبان کا راج ہو گیا اسی طالبان کا جس پر الزام لگا تھا نائن الیون کے لیے ذمہ دار اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کا نائن الیون حملے نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا اس حملے کے بعد نیتیوں میں تمام بدلاو کیے گئے جن میں ہوای یاترہ میں بدلاو مسلم ویرودی بھید بھاو اور سینسر شپ میں بڑھو تریخ شامل تھے آئیے جانتے ہیں کہ حملے کے بیس سال بعد دنیا میں کیا بدلاو آئے ہیں نائن الیون حملے کو بیس سال سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے دنیا بھر میں تمام لوگوں کو آج بھی یاد ہے کہ ٹوین ٹاؤور سے ویمان ٹکرانے کے وقت وہ لوگ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے تو ان بیتے دو دشکوں میں دنیا کس طرح سے بدلی ہے حملے کے اہم نتیجوں میں سے ایک ہے امیرکیوں کی پرتکریہ اس سے میرا آشے افغانستان اور اراک میں سین دخل سے ہے اراک کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں اور افغانستان کی اتحاس کو سمجھے بینا سماج کو نئے سیرے سے کھڑا کرنا ایک گلتی تھی یہ جنگ ختم ہو چکی ہے لیکن تب سے مسلمانوں کے پرتی دھارمک پورواغرہ کافی بڑھ گئے ہیں سال 2017 میں چھپی ایک رپورٹ کے مطابق اور 40 فیصدی ویسک امریکی مسلمانوں نے کہا کہ نیجی طور پر انہیں کسی نہ کسی طرح سے بھید بھاو کا سامنا کرنا پڑا ہے اس دور میں ہم نے عرب اور مسلموں کے خلاف جو پورواغرہ بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں وہ بہت ہی کسٹرد آئی تھے لیکن اس ایکشن پر بھی ایک ریاکشن ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے بھیدر ہی کئی لوگوں نے ان پرواگرہوں کو توڑنے کے پریاس کیے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ تب سے دھارمک ویویدتہ میں بدلاؤ آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ سیویل سوسائٹی کا دوبارہ اسلامی کرن اپنے چرم پر پہنچ چکا ہے اور ہم دھارمک ماملوں میں ویویدتہ کے دور میں جی رہے ہیں ائرپورٹ کے اندر اور باہر سرکشہ دو گنی کر دی گئی ہے حملے کے کچھ دنوں بعد امریکہ نے پریوہن سرکشہ پرشاسن اور ہوم لینڈ سیکیورٹی ویبھاگ کا گھن کیا تھا ان دونوں سنسدھاؤں نے دیش بھر میں کئی نئے پیمانے لاغو کیے ہیں آرٹ پر بھی سنسشپ بڑھا دی گئی تھی خاص کر ان پر جن میں والٹریڈ سینٹر کا ذکر تھا پھر چاہے وہ حملے کے پہلے ہی کیوں نہ بنائی گئی ہو 9-11 حملہ لمبے وقت تک سینما اور میڈیا کے کیندر میں تھا ساتھی میڈیا اور دیوگ میں بھی یہ حملہ نرنائک ثابت ہوا تب نہ تو ٹویٹر تھا نہ تو فیس بوک اور نہ ہی یوٹیوب ایسے میں ٹیلیویزن ہی ہمارے لیے سوچنا کا پرمک سروت تھا اور ہم کچھ نئے شبدوں سے بھی واقف ہوئے جیسے آتنکواد آتنکواد کے خلاف جنگ اور شیطانیت کی دوری وغیرہ تو ان بیس سالوں میں ہم نے کیا سیکھا ہے اس طرح کے حملے دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے ہمیں اپنے سرکشہ احتیاطوں کو بہتر بنانا تھا ہم نے اسے حاصل کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس حملے اور اس کے بعد شروع ہوئی جنگ کے نتیجوں سے ہم آج بھی جوج رہے ہیں خاص طور سے عرب دیشوں میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے سبق سیکھنے کے لیے ہمیں اور بیس سال انتظار کرنا پڑے گا نائن الیون کی گھٹنا میں کچھ بھارتیوں کی بھی جان گئی تھی ٹوین ٹاور میں لگ بھگ پچاس ہزار لوگ کام کرتے تھے ان میں سے ایک تھے منیپور کے جیوپیٹر یامبین جو سال 1981 میں امریکہ آئے تھے انہوں نے ایک امریکی محلہ سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہوا وہ ٹوین ٹاور کے ایک ریسٹران میں مینجر تھے 11 ستمبر 2001 کو وہ ڈیوٹی پر موجود تھے تب ہی ٹوین ٹاور پر حملہ ہوا جس میں ان کی موت ہو گئی تھی 11 ستمبر 2001 کے حملے کے بعد انٹرنیٹ پر تمام طرح کے جھوٹے دعوے کی ایک طرح سے بار آ گئی تھی ان میں سے کئی دعوے کو فوراں خارج کر دیا گیا تھا لیکن کئی دعوے میں نسلی اور یہودی ویروتی باتیں کہی گئی تھی بیس سال بعد وہ تمام جھوٹے دعوے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں انٹرنیٹ کسی سچ کو کس حد تک جھوٹ پتا سکتا ہے ٹوین ٹاور پر جب حملہ ہوا آن لائن جنلزم نے ایک نائے دور میں پرویش کیا حملے سے سن دنیا نے پورا واقعہ جاننے کے لیے ویب سائٹس کا رخ کیا جو کریش ہو رہی تھی اور کچھ ہی دنوں میں منگڑھنٹ باتیں اور ساجش کے دعوے وائرل ہو گئے کچھ باتیں ایک دم بے تکی تھی کچھ یقین کرنے لائک آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ تین منگڑھنٹ باتیں جو گیارہ ستمبر کے حملے کے بعد تیجی سے پھیلیں ان میں سب سے پرمک یہ تھی کہ ہم لوگ کے پیچھے یہودیوں کی ساجش تھی ایک اخبار کی خبر تھی کہ ہزاروں یہودیوں کو مارا گیا تھا اس خبر کو ذہن میں رکھ کر کچھ لوگوں نے ان حملوں کو چیتاونی کے سنکیت کے طور پر دیکھا حملوں سے بڑے پیمانے پر نفرت اور عوشواس کو بل ملا لوگ اپنے اپنے حساب سے اس کے معینے نکال رہے تھے ایک منگڑھنٹ بات ایمیل کے ذریعے تیجی سے وائرل ہوئی اس میں فرانس میں سولہوی صدی میں ہوئے بھوشش وقتہ ناستر دمس کی کتھت بھوششوانی کا حوالہ دیا گیا ان کی کتھت بھوششوانی کو کئی طرح سے بتایا گیا لیکن جس کتھت بھوششوانی کو ناستر دمس کی بھوششوانی بتایا جا رہا تھا وہ ان کی تھی ہی نہیں حملوں کے بعد امریکہ میں ایمیزون پر ناستر دمس کی کتابوں کی مانگ بڑھ گئی تھی 9-11 حملے کے بعد انٹرنیٹ پر ایک تصویر تیجی سے وائرل ہوئی یہ تصویر ایک پرے ٹک کی تھی جسے ویمان کی ٹکرانے سے ٹھیک پہلے ورلڈ ٹریٹ سینٹر کے ایک ٹاور کی چوٹی پر کھیچا گیا تھا دوستوں کے لیے یہ ایک برا مزاق تھا لیکن یہ میم کا ایک شروعاتی ادھارن بن گیا جسے بعد میں کئی طرح سے پیش کیا گیا سال دوہزار سولہ میں ایک سٹڈی میں پایا گیا کہ پچاس پرتیشت سے زیادہ امریکی یہ مانتے ہیں کہ ان کی سرکار نائن الیون حملے کے بارے میں جانکاری چھپا رہی ہے سب سے زیادہ نقصان اس سے ہوا کہ ان منگڑھن تباتوں نے نسلواد اور سرکار پر عوشواس کو بڑھاوا دیا جنہوں نے حملے میں جیوت بچے لوگوں کی تکلیف کو بڑھایا بیس سال بعد بھی ان منگڑھن تباتوں کو خارج کرنا ضروری ہے